السلام علیکم میری یوٹو فاملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کیا ہے پٹیٹو چیز نگٹس کے ریسپی جی سے بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلے چلتے اس کی ریسپی سٹارٹ کرنے کی طرف اس کے لیے میں نے تین سلائسز بریٹ کے لے لیے ہیں ایک کپ ملک لے لیا ہے تین سو پچاس گرام میں نے پیزا چیز لی ہے اسی کے ساتھ چاٹ مسالہ میں نے لیا ہے میں نے ہری مرچے لی ہیں ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہی سفیز زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے وہ گارلک پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں نمک کا استعمال کریں گے اور دو سو پچاس گرام میرے پاس پیزا چیز ہے اور میش کی ہوئے میرے پاس پیٹیٹوز ہیں جو کے تین ادد ہیں اور میں نے سب سے پہلے جو ہے بریٹ سلائسز کو دودھ کے اندر ڈپ کر دیا ہے تاکہ جو بریٹ سلائسز ہیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسے استعمال کر سکے اسی کے ساتھ ہی اب چاٹ مسالہ گارلک پیسٹ اور ہری میرچ جو ہے وہ بارک چوب کے وہ ایٹ کر لیں گے چیز ایٹ کر لیں گے آپ چاہے تو آپ یہاں پہ چیٹر چیز یا مویز ریلا چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چیٹر چیز ہو تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس میں زیادہ بہتر رہے گی اب یہاں پہ جو ہے وہ ہماری بریٹ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے سارا دودھ ایکسٹرا جو ہے وہ نکال لیں گے اور باقی کا جو ہے وہ ہم نے جو بریٹ کے اندر ہے وہ ہم اسی طرح سے یوز کر لیں گے جتنا آپ نکال سکتے ہیں آپ نکال لیں اور اب جو ہے وہ ہم نے سارے مکسچر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں ہم بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے نمک کا استعمال آپ اس میں دیکھ کے کیجئے گا اور چاٹ مسالہ کے بدلے اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ کٹی وی لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاٹ مسالے کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا یا پھر آپ جو ہے وہ کالی مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کون فلوریٹ کر لینا ہے دو ٹیبل سپون ہی ہم نے اس کے اندر میدے کا استعمال کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھے سے پھر سے ہم اسے مکس کر لیں گے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ ہمارا جو میدہ اور کون فلور جو ہے وہ اچھے سے ہمارے سارے نگٹس کے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارا یکچہ ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہے وہ اس کی نگٹس تیار کرنا ہے نگٹس آپ جس بھی شیپ میں چاہیں تیار کر سکتے ہیں اب پہلے ہاتھوں کو سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا اوئل لگا لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اس کو شیپ دینے چاہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو یا آپ کے بچوں کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ اس شیپ کے بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے ریٹینگل شیپ کے بنا رہی ہوں یہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ شیپ بنائی ہے اب اسی طرح سے باقی سارے بھی ہم نے جو ہے وہ تیار کر لینے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوکی کٹر ہو تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ کٹ کر کے سے بنا سکتے ہیں ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ بھی اس رمضان اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین مانیں کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور آپ جو ہے وہ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ رمضان میں اس ریسیپ کو ٹرائے کریں آپ ایسے بھی ایوننگ سنیک کے طور پہ بھی اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سارے میرے نگیٹس جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ ہم نے سلری تیار کر لینی ہے اور سلری تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ دو ٹیبلز تین ٹیبل سپون میں نے اس میں میدہ لے لیا تھا تین ٹیبل سپون ہی کون فلور لے لیں گے اور ایک کپ کے برابر ہم اس میں پانی آٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کی جو ہے وہ پتلی سک سلری تیار کر لینی ہے تو میں نے یہاں پہ میدہ اور کون فرور پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا بیک کپ کے برابر ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں گے اور پھر جو ہے وہ سلری تیار کر دیں گے اور پھر ہم نے اپنے نگٹس کے اوپر پہلے سلری لگانی ہے پھر اس کے بعد بریڈ کرمز کی کوڈنگ کرنی ہے اور اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ دوبارہ دو بار بھی اس پہ کوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیپ فرائے کرنا ہے تو ڈیپ فرائے کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آئل کی ضرورت ہوگی تو میں یہاں پہ دو سے ڈھائی کپ کے برابر آئل لے لوں گی اب یہاں پہ دیکھیں میرے بریڈ کرمز بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نگٹس کو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ سلری کے اندر ڈپ کیا پھر بریڈ کرمز کے اندر ڈپ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دوبارہ سے اس کو بریڈ کرمز کے اندر ڈپ کر دیا آپ چاہیں تو آپ اس کو دو سے تین کوڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سیف ایک کوٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ سف پہلے والے کو دو کوڈنگ کی تھی اس کے بعد میں جتنے بنا رہی تھی صرف ایک کوٹ کیا تھا اور آپ نے جو ہے اس کو میڈیام سے ہائی فلیم کے اوپر فرائے کرنا ہے لوہ فلیم کے اوپر اگر آپ کریں گے تو آپ کے نگٹس جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ چیز ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی تو میں نے بھائی پھر پہ آئی چیزہ کیے تھے دا سلام کیے پاستا ہوں ہمیں جب کیے پھر 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 شی Active Fire کو اس کو رہی پھراٹ کر سکتے بھائی اب یہاں پہ اسی طرح سے باقی سب کو بھی جو ہے میں کوٹ کرتی جاؤں گی اور کوٹ کرنے کے بعد آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ زی بلوک بیک کے اندر ڈال کے یا کسی بھی جو ہے وہ ایٹ ٹائٹ جار کے اندر باکس کے اندر ڈال کے آپ اس کو سٹور کر سکتے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میری فلیم لو تھی تو اسی وجہ سے چیز ریلیز ہونا شروع ہوگی اب اس کے بعد میں جتنے بھی جو فرائے کروں گی اس کو میں ہائی فلیم کے اوپر میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر فرائے کروں گی تو اس میں جو ہے وہ چیز ریلیز نہیں ہوگی تو یہاں پہ پہلے جب اس کی ایک سائٹ ڈن ہو جائے گی تو ہی ہم نے اس کی سائٹ کو بھی چینج کرنا ہے یہ آپ خیال رکھے گا ورنہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ کی چیز ریلیز ہو جائے گی آپ کے نگٹس میں سے تو بس سارے جو ہے وہ ہم اسی طرح سے فرائے کرتے رہیں گے اور جتنا آپ کا ڈیزائر گولڈن کلر ہے وہ آنے تک آپ نے اسے فرائے کرنا ہے اگر آپ کو لائٹ گولڈن کلر پسند ہے تو آپ اسے لائٹ گولڈن کلر آنے پہ ہی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو ایورز ہے نئے کتنی آسان سی ریسپی اور جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیچی اجازت انشاءاللہ تعالی ملتی ہوں ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے اس رمضان کے لیے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اچھے اچھی ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا نہ بھولئے گا تو مجھے دیچی اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ